اسی طرح ایکونامک سسٹم پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ امام زمانہ کے لئے ہم زمینہ فراہم پر پیدا کریں گے اور امام زمانہ جلد سے جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی باشااللہ جزاکاللہ یہ تھے حجت الاسلام علی جنام بولانا رفیق مومن صاحب جو تقریر کر رہے تھے آئیے حضرات شائرِ قرآن و اہلِ بیت جناب مجیب صدیقی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں گے وہ تشریف لائیں شائرِ قرآن و اہلِ بیت جناب مجیب صدیقی صاحب آپ کے روبرو ہو رہے ہیں گزارش یہ ہے باوازِ بلند صلوات پڑھا کر اس تقبال کے اسلام علیکم جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے اور جو شخص عظمتِ سرکار کا ہوا منکر وہ شخص دونوں جہاں میں ظلیل ہوتا ہے اور ایک قطعور سنیے اردو اکیڈمی کے انعام ملنے سے کوئی اہلِ قلم نہیں ہوتا ہے ہاں اہلِ قلم سنیے جس کو مظلومی حسنین کا غم ہوتا ہے جس کو مظلومی حسنین کا غم ہوتا ہے حق کی نظروں میں وہی اہلِ قلم ہوتا ہے اور پہلے دیتا ہے خدا مدحِ علی کی توفیق شیر توباد میں کاغذ بے رقم ہوتا ہے شیر توباد میں کاغذ بے رقم ہوتا ہے اور کچھ شیر اور سن لیجئے اس میں نات کے تعلق سے ایک بات ہے قطع یہ بھی ہے کہ قصیدہ آپ نہ کسی کا لکھو یا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نات گو شائر محسنِ اسلام حضرتِ ابو طالب ہے سب کا اتفاق ہے اس پر قصیدہ آپ نہ کسی کا لکھو خدا کے لئے قلم اٹھاؤ تو بس حمدِ کبریا کے لئے اور قلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لئے قلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لئے قلم اٹھائے نہ ہو ناتِ مصطفیٰ کے لئے اور جو مصطفیٰ کے لئے ہے نہ مرتضیٰ کے لئے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے اور تحارتوں کی سند جس کی ان نمہ میں ملے تحارتوں کی سند جس کی ان نمہ میں ملے سنا میں لاؤ وہی لبز فاطمہ کے لیے سنا میں لاؤ وہی لبز فاطمہ کے لیے اور جو شیر سنانے کے لیے تین چار شیر سنائے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول حضور کی بارگاہ میں جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے اور کچھ اردو کے تعلق سے حضرت نے کہا تھا پڑھ دیجئے تو دو روای سن لیجئے عرض کیا ہے کہ شیری بھی ہے اور حسن بیان ہے اردو شیری بھی ہے اور حسن بیان ہے اردو ایک عظمت رفتہ کی نشاہ ہے اردو اور گلہائے محبت ہے لیے دامن میں خوشبوے محبت ہے جہاں ہے اردو اور پھیلی ہے جو خوشبوے بہار اردو ہر سمت مؤتر ہے دیار اردو ہر قوم کی ہے فکر و تخیل شامل یوں ہی نہیں ہے عز و وقار اردو اور آخری کہ لازم ہے ہمی پر کہ بچائے اردو لازم ہے ہمی پر کہ بچائے اردو خود سیکھے بھی اوروں کو سکھائے اردو اور اس طرح ہو اس کام کا آغاز مجیب ہم بچوں کو خود اپنے پڑھائے اردو ہم بچوں کو خود اپنے پڑھائے اردو اور صرف اللہ اس کو طاقت دیتا ہے اللہ اس کو طاقت دے گا صرف ایک ایران ہے جو امام خمینی علیہ الرحمہ کے نظریے سے آج بیت المقدس کے مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے باقی سب تعلقات قائم کر رہے ہیں روز جنازے وہاں ہمارے بھائیوں کے اٹھ رہے ہیں دو قطع اور پڑھوں گا کہ قدس میں ہر روز ہے ظلم و ستم کی انتہا قدس میں ہر روز ہے ظلم و ستم کی انتہا یوں کہاں تک مائل فریاد ہونا چاہیے اور اے مسلمانان عالم متحد ہو کر اٹھو قبل اے اول کو اب آزاد ہونا چاہیے قبل اے اول کو اب آزاد ہونا چاہیے اور یہ پیغام کا آخری قطع کہ ہاں اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہیں اور قرآن نے صاحب صاحب کہا لا تفرقو دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے امریکہ 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 صاحب اشار پیش کر رہے تھے آپ محسوس ہو رہے تھے حضرات ادارہ تنظیم المقاطب خیر مقدم کرتا ہے علی جناب مولانا مرزا اجاز عباس صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت مشکور ہے ادارہ تنظیم المقاطب یہی ہے سلطنت اپنی یہی شاہی خزانہ ہے یہی ہے سلطنت اپنی یہی شاہی خزانہ ہے سلامت حب حیدر ہو تو ٹھوکر میں زمانہ ہے یہی ہے سلطنت اپنی یہی شاہی خزانہ ہے سلامت حب حیدر ہو تو ٹھوکر میں زمانہ ہے علی بن دوستو یک لمحہ عزت کا نہیں ممکن یہاں بھی مو چھپانا ہے وہاں بھی مو چھپانا ہے یہاں بھی مو چھپانا ہے وہاں بھی مو چھپانا ہے آئیے حضرات تقریر کے لئے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا آزم حسین صاحب سے کی وہ تشریف لائیں ان کی تقریر کے فوراً بعد شہر اہل بیت جناب تزہیب نگر اوروی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے مختصر سے انشاءاللہ تقریر ہے ان کے فوراً بعد تزہیب نگر اوروی صاحب ہوں گے روبرو ہے آپ کے عالی جناب مولانا آزم حسین صاحب قبلہ جو سیتھل زلہ بریلی سے تشریف لائے ہیں استقبال کریں باوازِ بلند صلوات پڑھ گئے باوازِ بلند نارے صلوات اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی مستعین حضراتِ گرامی قدر شہنشین پہ تشریف فرما علماءِ علام اور کرسیوں پہ و نشستوں پہ بیٹھے ہوئے معزز ترین سامعین علماء اور طلبِ زبل احترام اتنے علماء کے درستان کچھ جیسے میں بیان کر کچھ چند جملے بولنا بھی بہت مشکل ہے لیکن استاد کا حکم ہے اور علماء کی موجودگی میں میں آپ کے سامنے عرض کروں دیکھیں میں ابھی دیکھ رہا تھا نعرے لگاتے ہوئے جو یہ کارگل سے تشریف لائے ہیں تو لوگ نعرے لگانے کے لیے پیسے لیتے ہیں یہ پیسے دینے کے بعد نعرے لگا رہے ہیں یہ دو تین جملے وجہ سے کہے کہ یہ جو پیچھے تشریف فرمائے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے ہیں دیکھیں میں چھوٹا موٹا ایک نازم بھی ہوں لہذا میں گزارش کروں گا آگے آگے تشریف لے آئے ہیں ایک باوازِ بلند حضرات کل سے مسلسل جاری و ساری یہ پروگرام جو علم و عمل کی روشنی پھیلا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کا پیغام جا رہا ہے وہ ایک تعمیری اور صحت مندانہ کام ہے آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا یوں کہوں کہ برطانیہ کی برفیلی وادیوں سے افریقہ کے ریکستانوں تک جو حالات ہیں اور جو صورتحال ہے خصوصاً نوجوانوں نے اسلاف کی مہم جونی خطرت طلبی اور زولق علم کے برعکس جس طرح سے کاہلی اور اشرت کوشی میں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا شروع کیا ہے اسی چیزوں سے انہی حالات سے نکلنے کے لیے یہ ڈسکیشن یہ کانفرینس یہ جلسے یہ جلاز منعقد کیے گئے ہیں کہ کیسے ضمیر و وجدان میں ایک انقلابی کیفیت پیدا کی جائے اور کیسے اس قوم کے نوجوان اس طرح کے نوجوان نظر آئیں کہ جن کی خواہش ہمارے بزرگ علماء نے کی تھی اور میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ دیکھئے اتنا بڑا ادارہ یہ تحریک تنظیم ایک قوت کا نام ہے ایک تحریک کا نام ہے ایک جادے کا نام ہے ایک راستے کا نام ہے ایک تہذیب کا نام ہے ایک تحریک کا نام ہے خطیب آزم تابہ سرہ نے جو نعرہ بلند کیا تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو تو خدا کا شکر ہے یہاں سے جو سوتے کھولے گئے تھے پورے ہندوستان میں ہر بستی میں اس طرح سے چراغ روشن کیے کہ صاحبہ نے نظر کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں میں چند جملے آپ کے سامنے ارز کروں گا لیکن کبھی یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو درس عبرت حاصل کرتے ہوئے کہ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے یہ حالات کب بنتے ہیں میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ آغاہ تقی جعفری جو ایران کے ایک مشہور عالم دین بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں ڈینمارک میں ایک سیمینار ہو رہا تھا اور اس کا عنوان تھا کہ انسان کی قیمت کس چیز سے ہے دو تین منٹ میں آپ کو زحمت دوں گا تو دانشوران مغرب اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے تھے کسی نے یہ کہا کہ انسان کی قیمت دولت سے ہے کسی نے یہ کہا انسان کی قیمت سرمائے سے ہے کسی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ انسان کے پاس جب اقتدار آتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے وہ آگے بڑھ جایا کرتا ہے قیمتی بن جایا کرتا ہے لیکن جب آغاہ تقی جعفری کا وقت آیا اور وہ بولنے کے لئے ڈائف پہ تشریف لائے تو انہوں نے بے اختیار تقریر کرنا شروع کی اور تمام حوالے دینے کے بعد کہا سنئے انسان کی قیمت نہ دولت سے ہے نہ جاہو حشم سے ہے نہ اقتدار سے ہے نہ حکومت سے ہے نہ حتق متفن سے ہے بلکہ انسان کی قیمت اس کے عامال سے ہے جب اپنا یہ نظریہ پیش کیا تو وہاں جتنے بھی افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کے تعلیہ بجانا شروع کر دیں اور تعدیر وہ تعلیہ بجاتے رہے آغاہ تقی جعفری دوبارہ ڈائس پہ آئے دوبارہ مائک پہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ سنو یہ جو میں نے خیال پیش کیا ہے یہ جو مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ کسی اور کا خیال نہیں ہے بلکہ یہ صاحبِ ممبرِ کوفہ خطیبِ ممبرِ کوفہ امیر الممنین علی ابن عبی طالب کا کلام ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا تو جب انسان کی قیمت اس کے عامال سے ہے تو عامال جیسے انسان کی قیمت عامال سے ہے تو عامال کا دائرہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے قیمت بڑھتی جاتی ہے کوئی اگر خاندان کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی قیمت اسی انداز کی ہوتی ہے کوئی اگر قبیلے سے آگے بھاکے اپنے شہر کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی قیمت اسی انداز سے آگے بڑھتی ہے کوئی اگر اپنے صوبے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اسی انداز سے قیمتی بنتا چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس انداز سے کام کرے کہ اس کی نظر میں نہ قوم ہو نہ قبیلہ ہو نہ شہر ہو نہ ملک ہو بلکہ پورے عرض کبورے قررہ عرض کے لیے پوری عالم انسانیت کے لیے اس کی خدمات کا دائرہ پھیلا ہوا ہو تو اس کی قیمت بھی اسی انداز سے بڑھتی چلی جاتی ہے آئیے میں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی ایک پتاب پڑھ رہا تھا لبنان اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شہید مصطفی صدر شہید صدر موسی صدر جب لبنان تشریف لے گئے تو وہاں کی قوم کی قیفیت بھوگے بنگالیوں کی طرح تھی جن کے پیٹ پوش سے ملے ہوئے تھے جن کی عورتیں عیسائیوں کی گھروں میں کام کیا کرتی تھی انہوں نے اپنی کتابوں کو علماری میں رکھا اپنے قلم کو علماری میں رکھا اپنے درس فقاحت کو چھوڑا اور اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے سب سے پہلے اس قوم کے نوجوانوں کو تعمیر کرنا ہے اور اس کے بعد وہ مسنس سے اٹھے انہوں نے تحریک چلائی چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ کھولے چھوٹے چھوٹے کالچ کھولے اور اس کے بعد جو انہوں نے اس قوم کو تعمیر کیا تو آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ترفقی یافتہ قوموں کے مقابلے میں پچاس سال کے اندر لبنان کی وہ قوم جس کو حضب اللہ کہا جاتا ہے کہانے سے کانہاں ملا کے کھائی ہے قربانیوں کا نتیجہ تھا اسی انداز سے اسی شان سے سرکار خطیب اعظم طابع سراہ نے بہت سی قربانیہ کی قوم قربانیہ دی قوم کو تعلیر کرنے کے لیے تھے اور اس کے بعد جب دینی تعلیم کی شمع روشن کی تو آج دیکھتے چلے جائیے قریہ قریہ مکتب شہر شہر مکتب صوبہ صوبہ مکتب علاقہ علاقہ مکتب جگہ جگہ مکتب گھر گھر میں مکتب دل دل میں مکتب ہر طرف علم دین کی شمع روشن ہیں لیکن آخر میں بس دو جملے میں آپ کے سامنے ارس کر کے بات کو ختم کر دوں گا یہ قیفیت پیدا کب ہوتی ہے یہ انداز قیف پیدا کب ہوتا ہے یہ تحریک پیدا کب ہوتی ہے جب انسان کے یہاں درد پیدا ہوتا ہے وہ جو شہید متحریح کا پرانا مضمون تھا کہ انسان حیوان ناتق ہے وہ حیوان ناتق ہے تو کیوں حیوان ہے تو کس لیے جیسے پتھر ہیں ویسا ہی انسان ہے اگر انسان اسی طرح کا حیوان ہوگا جس کے یہاں کوئی احساس نہ ہو جس کے یہاں کسی کا درد نہ ہو تو اس کی قیفیت وہی ہوگی جو ایک پتھر کی ہوتی ہے اس کی قیفیت وہی ہوگی جو ایک جانور کی ہوتی ہے اس کی قیفیت وہی ہوگی جو ایک بیجان کی ہوتی ہے اس کی قیفیت وہی ہوگی جو ایک لایانی قیفیت ہوتی ہے لیکن جس کے یہاں درد بھی ہو احساس درد بھی ہو یاد رکھیے گا وہی انسان انسانیت کی قدروں کا تحفظ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے آخر میں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھئے درد جب تک نہیں ہوتا انسان ڈاکٹر کے یہاں بھی نہیں جاتا آنکھ میں درد ہوتا ہے تو انسان آئی سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے دل میں درد ہوتا ہے تو ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے کان میں درد ہوتا ہے تو کانوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو خار آتا ہے تو فلیشین کے پاس آتا ہے جب تک درد نہیں ہوتا اس وقت تک انسان ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں آتا جاتا خطیبِ آزم تابہ سرا کہ یہاں قوم کا درد تھا اور اس درد نے اتنا بڑا کام کیا کہ خطیبِ آزم کے آج چہرے کو دیکھئے آج تصویر کو دیکھئے آج اکسے مبارک کو دیکھئے لگتا ہی نہیں یہ وہی خطیبِ آزم ہیں جو سن 86 میں ہمارے درمیان سے چلے گئے تھے نہیں وہ آج بھی زنہ ہیں ہمارے خاندانوں میں وہ آج بھی زنہ ہیں مذہبی نیہا خانوں میں وہ آج بھی زنہ ہیں کل بھی زنہ ہیں اور ہمیشہ زنہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے درد کا احساس کیا تھا جو درد آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی نے ایرانی قوم کا محسوس کیا تھا جو درد شہید موسیٰ صدر نے لبلانی قوم میں محسوس کیا تھا وہی درد سرکارِ خطیبِ آزم تابہ سرا نے ہندوستانی قوم میں محسوس کیا اور اس درد کا علاج کرنے کے لیے جب وہ نکلے تو تنہا چلے تھے لیکن ایک قافلہ بنکا چلا گیا اور میں جب یہاں انعوین پڑھ رہا تھا تو بہت سے انعوین تھے اس میں یہ بھی تھا کہ خطابت اسلاح ممبر کی تحریک اس طرح کا ڈسکیشن بھی ہوا لیکن میں آپ کے سامنے ارز کروں آج سے چالیس سال پہلے خطیبِ آزم تابہ سراہ نے ایک مضمون لکھا تھا شاید اللہ حافظہ پہ لوگوں کی محفوظ ہو اس وقت خطیبِ الیمان خطیبِ اکبر خطیبِ آزم ایک ساتھ قافلہ بنا کے چلا کرتے تھے اور اس سال اس زمانے میں جب تنظیم کا پہلا یا دوسرا پرچا آیا تھا تو اس میں ایک مضمون چھپا تھا جس مضمون کی سرخی یہ تھی کہ ضرورت ہے زاکری کے سکول کی جو درد چالیس سال پہلے پہلے خطیبِ آزم نے محسوس کیا تھا اس کے علاج کے لیے آج پھر یہاں تمام ارکانِ تنظیم اور قوم کے دردمند حضرات یہاں بیٹھے تھے اور ڈسکیشن کرنا شروع کیا کہ آج بھی ضرورت ہے اعترامِ ممبر کانفرینس کی آج بھی ضرورت ہے زاکری کے سکول کی اور آخر میں چونکہ میں وقت نہیں لینا چاہتا بزرگوں کو سننا ہے ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دینا چاہتا ہوں جب یہاں آئیے یا کہیں بھی خطیبِ آزم کی تصویر کو دیکھئے تو اس تصویر میں ایک کشش ہے ایک کیفیت ہے ایک جاذبیت ہے ایک مقناطیسیت ہے ایک روحانیت ہے جس کو دیکھنے کے بعد ایک حوصلہ ملتا ہے ایک تحریک ملتی ہے ضمیر و بجتان میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ ہے کیوں ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں علماء سے کہ ایک بچہ اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا پروردگار نے اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول کیا اور عذاب کے فرشتوں کو ہٹا لیا اگر کسی باپ کا ایک بیٹا اپنے باپ کا عیسال سواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عذاب کے فرشتوں کو ہٹا لیا کرتا ہے جس خطیبِ آزم کے لیے کشمیر سے کنیا کماری تک لاکھوں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں تو اس کی تصویر میں مقناطیسیت کیوں نہ ہوگی اس کے ہاں روحانیت کیوں نہ ہوگی والسلام علیکم جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہترین تقریر آپ سمات فرما رہے تھے علی جناب مولانا عاظم حسین صاحب قبلہ کے زوانی مجھے ایسے موقع پر مشیر جلال پوری کے چار مصرے جو ابھی ابھی میرے واتس اپ پر آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں پی کے وہ میں خانہِ قدرس سے جامعہ اس کری فرمان بھائی پی کے وہ میں خانہِ قدرس سے جامعہ اس کری نشر کرتے ہی رہے ہر دم پیامِ اس کری پی کے وہ میں خانہِ قدرس سے جامعہ اس کری آزم بھائی شاید پوری تقریر کا خلاصہ ہوئی ہے شعر بہت اچھی تقریر تھی پی کے وہ میں خانہِ قدرس سے جامعہ اس کری نشر کرتے ہی رہے ہر دم پیامِ اس کری لشکر تنظیم دنیا بھر میں پیدا کر دیا بانی تنظیم لشکر تنظیم دنیا بھر میں پیدا کر دیا بانی تنظیم تھے بے شک غلامِ عسکری آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب تزہیب نگروروی صاحب سے کی وہ تشریف لائے روبرو ہو رہے ہیں آپ کے شاعر اہل بیت جناب تزہیب نگروروی صاحب استقبال کریں باوازِ بولن سلوات سلوات بیتنے بار محمد حضر آپ بانی تنظیم کے حوالے سے چاہلیں کہ علم کی علم کی نشرو اشاد علم کی نشرو اشاد آپ کا مقصد رہا علم کی نشرو اشاد آپ کا مقصد رہا علم کی نشرو اشاد آپ کا مقصد رہا جہل کو رسوا کیا ہے بانی تنظیم نے علم کی نشرو اشاد آپ کا مقصد رہا جہل کو رسوا کیا ہے بانی تنظیم نے سیرتِ مرسل پہ چل کر رسم کے بودھ توڑ کر سیرتِ مرسل پہ چل کر رسم کے بودھ توڑ کر قوم پر احسان کیا ہے بانی تنظیم نے قوم پر احسان کیا ہے بانی تنظیم نے اور چار مصر ہے اور حاضرِ ملازم فرمائے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے یہ آپ کہ کاغذ پہ کاغذ پہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ کاغذ پہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کاغذ پہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ مخصوص طرزِ فکر کا تنظیم نام ہے کاغذ پہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ مخصوص طرزِ فکر کا تنظیم نام ہے اور کرتا رہا ہے کرتا رہا ہے جنگ یہ بیجا رسوم سے کرتا رہا ہے جنگ یہ بیجا رسوم سے اہلِ خیرت کی نظروں میں عالی مقام ہے اور مقصدِ تنظیم کے عمل سے ابنِ علی کو خراج دینا ہے عمل سے ابنِ علی کو خراج دینا ہے ملازہ فرمائے کی نظامِ جہل و غرورِ انا سے ٹکرا کر نظامِ جہل و غرورِ انا سے ٹکرا کر ہمیں جہاں کو حسینی سماج دینا ہے نظامِ جہل و غرورِ انا سے ٹکرا کر ہمیں جہاں کو حسینی سماج دینا ہے اور حضرات کل ممبر کے تقاضے کے عنوانات سے زہلی بحثیں اور تقریریں اور نظمیں پیش کی جا رہی تھیں اسی زہل میں تین چار شہد حاضریں ملازہ فرمائے کہ تمہاری رات دن بے روح کیوں تقریر ہوتی ہے تمہاری رات دن بے روح کیوں تقریر ہوتی ہے میرے بھائی عمل سے نسرت شبیر ہوتی ہے تمہاری رات دن بے روح کیوں تقریر ہوتی ہے میرے بھائی عمل سے نسرت شبیر ہوتی ہے شیر دیکھیں کہ علی والوں کے گھر میں ناچ گانا اے معاذ اللہ علی والوں کے گھر میں ناچ گانا اے معاذ اللہ جا ہماری ذات سے اسلام کی تحقیر ہوتی ہے ہماری ذات سے اسلام کی تحقیر ہوتی ہے اور یہ سچ ہے جیب و دل سیراب ہو جاتے ہیں زاکر کے ملازہ فرمائے یہ سچ ہے جیب و دل سیراب ہو جاتے ہیں زاکر کے مگر شبیریت تو کشتے تقریر ہوتی ہے یہ سچ ہے جیب و دل سیراب ہو جاتے ہیں زاکر کے مگر شبیریت تو کشتے تقریر ہوتی ہے اور چڑھے چڑھے ایک بے نمازی اور عزا خانے کے ممبر پر چڑھے ایک بے نمازی اور عزا خانے کے ممبر پر غضب ہے سجدہ شبیر کی تحقیر ہوتی ہے واہ 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 چڑھے ایک بے نمازی چڑھے ایک بے نمازی اور عزا خانے کے ممبر پر غضب ہے سجدہ شبیر کی تحقیر ہوتی ہے اور عقیدت سے جسے خاک شفا کہتے ہیں اہل حق عقیدت سے جسے خاک شفا کہتے ہیں اہل حق اسی سے جنتِ صد زندگی تعمیر ہوتی ہے اسی سے جنتِ صد زندگی تعمیر ہوتی ہے اور یقین ہے مجھ کو اے تضحیب جو پیرو علی کے ہیں یقین ہے مجھ کو اے تضحیب جو پیرو علی کے ہیں انہی کی دو جہاں میں عزت و توقیر ہوتی ہے واہ شایر اہل بیت جناب تضحیب نگرالوی صاحب بہتین اشار پیش کر رہے تھے آپ محضوظ ہو رہے تھے آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا مرزا ایجاز زباس صاحب پبلاسکی وہ تشریف لائے تقریر کے لیے جب تک وہ تشریف لا رہے ہیں میر حسن مہدی میر پوری کے چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں تضحیب نگرالوی صاحب کے کلام کو سن کر میں وہ چاہتا ہوں کے پیش کر دیں جب تک وہ تشریف لا رہے ہیں جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا روزہ سیدہ سجاد ہو مسجد کے قریب تب کہیں جا کے نمازوں کو قرار آئے گا تب کہیں جا کے نمازوں کو قرار آئے گا تقریر کے لئے روبرو ہو چکے ہیں علی جناب مولانا مرزا ایجاز عباس صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروگرام میں صدارت فرما رہے ہمارے سب کے بزرگ حجت الاسلام آیت اللہ مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ جامعہ مصطفیٰ کے سربڑا آغاہ شاکری صاحب قبلہ اس ادارے کے روح و روان اور سیگریٹری حجت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ ہمارے بھائی حجت الاسلام مولانا شوکت عباس صاحب قبلہ حضرات علماء خطبہ اور یہاں پر تشریف لائے مومنین سلام علیکم بانیہ تنظیم المکاتب کانفرنس جو دو دن سے یہاں پر منقد ہو رہی ہے آپ نے یقیناً اچھی اچھی تقاریر سمات فرمائی ہوں گی اور پڑھ مغز گفتگو ہوئی ہوگی دو چار منٹ بس آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر کے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا بانیہ تنظیم المکاتب جناب مولانا غلام اسکری صاحب جنہوں نے ایک ضرورت کو محسوس کیا اور وہ دور تھا وہ وقت تھا جب اس بات کی ضرورت کو سختی سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ دینی تعلیم کے واسطے جگہاں جگہاں شہروں شہروں گاؤں گاؤں مدرسے قیم کیے جائیں آج کا زمانہ اور ہے آج سے پچاس برس پہلے کا زمانہ اور تھا جو وسائل آج مہیاں ہیں وہ وسائل آج سے پچاس برس پہلے مہیاں نہیں تھے اس زمانے میں سفر کی صعوبتیں تھیں مشکلیں تھیں دقتیں تھیں پریشانیاں تھیں جن سے گزر کے یہ حضرات گاؤں گاؤں جاتے تھے خدمت دین کرتے تھے میرے والد خطیب اکبر مولانا مرزا حمد اثر صاحب مروم اکثر فرماتے تھے کہ وہ دور جس میں ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کا سفر کیا آج ہوای جہاز کا سفر ہے آج ائر کنڈیشن بہترین تیز رفتار ٹرینیں ہیں لیکن آپ تصور کیجئے کہ آج سے پچاس برس پہلے آج سے چالیس برس پہلے تیس برس پہلے ایسے حالات نہیں تھے جیسے اچھے حالات اس وقت بہرحال وہ بزرگوں کی محنتیں اور ان کا خلوص تھا جس کی بدولت آج ہندوستان بھر میں یہ مدرسہ دینی خدمت انجام دے رہا ہے عزیزان اگرامی جہاں تک خدمت کی بات ہے اور دین کی خدمت کی بات ہے اور ممبر کی بات ہے تو ایک بات یہاں پر میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا چلوں سب علماء تشریف فرما ہیں خطابہ ہیں افاظل حضرات ہیں اور مدرسے کے طلبہ ہیں کہ دیکھئے جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہ وہیں پر اچھی لگتی ہے جو جو میدان ہے جو جو فیلڈ ہے اس وقت یہ بانی تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس میں اسی کے متعلق گفتگو ہے اسی کے متعلق باتچیت ہے اپنے قوم اپنے حالات وغیرہ وغیرہ جو موضوع یہاں پر ہیں لیکن اگر یہاں پر کچھ لوگ آ جائیں اور آ کر کے سیاسی باتیں کرنے لگیں پولٹیکل گفتگو ہونے لگے کچھ نیتہ لوگ آ جائیں تو یہ اس جلسے کا اور اس کانفرنس کا محل نہیں ہے یہاں پر دو چار ڈاکٹر آ جائیں اور اپنی منڈیکل لائن کی گفتگو اور ریسرچ پیش کرنے لگیں بڑی اچھی بات ہے مگر وہ اس کا محل نہیں ہوگا کہیں کوئی منڈیکل کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر جا کر کے آپ غزلیں پڑھنے لگئے سنانے لگئے وہ اس کا محل نہیں ہے جو چیز جس کی ہے وہ اس کی وہیں پر بہت خوبی کے ساتھ اچھی لگتی ہے بہت ضروری ہے تمام چیزیں قوم کے لیے اس لیے کہ قوم کی اصلاح ہونا چاہیے ہے قوم کی ترقی ہونا چاہیے ہے جو خرابیاں ہیں جو عیب ہیں ان کو دور ہونا چاہیے ہے بے شک ہماری قوم ہم یہ نہیں کہتے کہ بے نمازی ہے ہماری قوم نمازی ہے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں لیکن واجب نماز تو آپ ادا کرتے ہیں لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ کچھ مستحب نمازیں بھی آپ ادا کر لیجئے تو کوئی بے جواب نہیں رہے گی اسی طریقے سے اور بھی تمام چیزیں ہیں تمام باتیں ہیں قوم کے اندر تعلیم کا میعار بلند ہونا چاہیے ہے جیسے جیسے تعلیم کا میعار بلند ہوگا ویسے ویسے قوم ترقی کرتی رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی اس لیے کہ جو چیز انسان کو آگے لے کر کے چل رہی ہے اس کا نام علم ہے علم کی بدولت انسان آگے پڑھ رہا ہے یہ شکل و صورت نہیں ہے جس کی بنیاد کو اوپر آدمی آگے پڑھ رہا ہے علم کی بدولت آگے پڑھ رہا ہے ایک بڑا سائنٹس تھا غالباً فیزکس کا بڑا زبردست اور وہ پورا ہنڈی کئی بلکل مفلوج ایک اکثر آپ نے اگر آپ نے دیکھا ہو اس کو وہ ویلچیر کو پڑھ بیٹھا ہوا ہے مگر وہ زبردست جس کی تحقیق اور جس نے تحقیق کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا علم کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا وہ اپنے پیڑوں سے چل بھی نہیں سکتا مگر علم ایسی چاہید ہے کہ اگر مفلوج بھی ہے وہ اور اس کے پاس علم ہے تو علم کی بدولت وہ دنیا میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے تو بے شک قوم میں علم کی بھی ضرورت ہے قوم کو دیندار ہونا چاہیے ہے قوم کو نمازی ہونا چاہیے ہے قوم کو مذہب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہے اور زیادہ متوجہ ہو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فضائل اہل بہت ہیں وہ فضائل اہل بہت بھی بیان ہوتے رہنا چاہیے ہیں کسی کا کوئی حق کاٹ کے خدم کر کے کوئی چیز جو نہیں بیان ہونا چاہیے جیسا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو جس کا اسٹیج ہے وہاں سے وہی چیز بیان ہو تو بہت اچھا ہے ممبر بے شک ہے بہت ضروری ہے قوم کی صلاح کے واسطے اس لیے کہ جو مجمع آتا ہے وہ مجمع نام حسین کے اوپر آتا ہے کشش ہے اٹریکشن ہے نام حسین کا نام حسین کا اور مجلس حسین کا جس کے اندر ایک کشش ہے جس کے اندر ایک اٹریکشن ہے یہی تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر ہے اور یہی ان کا پیغام بھی ہے کہ میرے نام پر بلانا میرے نانا کا پیغام سنانا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم نام حسین نہ لیں یا ذکر اہل بیعت نہ کریں اور فضائل اہل بیعت نہ بیان کریں بے شک یہ چیزیں بیان ہونا چاہیے ہیں میرے جد مرہوم فخر الوائزین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ جو حضرات ان سے واقف ہیں وہ واقف ہوں گے اور ابھی بھی بہت اچھی خاصی تعداد میں لکھنوں میں ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پانی ہیں وہ مجلسیں بھی پڑھتے تھے بہت اچھے خطیب تھے ذاکر تھے اور ان کی مجلسوں میں جو بھی ان کے سننے والے رہے ہوں وہ یہ فرماتے تھے اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس میں کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا سہی مگر ایک مسئلہ ضرور بیان فرماتے تھے ایک مسئلہ ضرور بیان فرماتے تھے مگر ذکر اہل بیعت بھی ہو اور مسئلہ مسائل بھی بیان ہو جائیں یہ نہیں ہو کہ صرف مسئلہ بیان ہو رہا ہے ذکر اہل بیعت نہیں ہو رہا ہے ذکر اہل بیعت بھی ہو رہا ہے اور مسئلہ مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں یعنی دونوں کام ایک ساتھ ہونا چاہیے ہیں اہل بیعت کا رسکلا بھی ہونا چاہیے ہیں اور اسلاح قوم بھی ہونا چاہیے ہیں اسی طریقے سے میرے والد مرہوم ظاہر ہے کہ انہوں نے اٹھاون برس مغل مسجد میں مجلس کو خطاب کیا وہ مجلس چار دیواری میں مجلس کی محدود نہیں رہتی تھی بلکہ پورے بمبئی میں اور اس کے بعد جیسے جیسے انسانی علم آگے ترقی کرتا گیا اور وہ ہندوستان ہندوستان کے باہر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلتی رہی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس سے اختلاف ہوا ہو جس میں غیر بھی سنتے تھے تمام قوموں کے لوگ تمام مذاہب کے لوگ مگر اٹھاون برس میں انہوں نے اٹھاون اشرے پڑھے پانچ سو اسی مجلسیں تو یقیناً پڑھ ہی ہوں گی ورنہ ایک دن پہلے ہی وہ تشریف لے آتے تھے اور اگر چاند نہیں ہوا ہے تو دس کی برلے گیارہ مجلسیں ہو جاتی تھیں لیکن اگر ہم اشرے میں دس مجلسیں مان لیں تو پانچ سو اسی مجلسیں تو اٹھاون برس میں ہائیں پانچ سو اسی مجلسوں میں یہ ان کی ذاکری اور خطابت کا کمال تھا کہ ایک بھی کوئی ایف آئی آر پولیس کے اندر نہیں آئے غیر کی طرح سے بھی کہ مولانا نے یہ پڑھ دیا ہے اس سے ہماری یہ دل شکنی ہوئی ہے تو میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل بھی بیان فرماتے تھے نماز کی تبلیغ بھی کرتے تھے فضائل اہل بید بھی بیان ہوتے تھے اور مسائل اہل بید بھی بھی بیان ہوتے تھے لہذا چاہیے یہی ہے کہ ہم ذکر اہل بید بھی بڑھ چڑھ کے کریں فضائل اہل بید بھی زیادہ سے زیادہ بیان کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے قوم میں کوئی کمی ہے اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو ہم دور کریں اس لیے کہ اگر کوئی کمزوری دور ہو جائے گی تب ہی ہم طاقتور بن کے دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تمام جو سائلاب ہیں ان کا ہم بہت آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ یہ تھے علی جناب مولانا مرزا اجازب باس صاحب جو تقریر فرما رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے آئیے حضرت بہترین پیغام انہوں نے دیا اور یہی پیغام بانی تنظیم مولانا غلام اسکری علی اللہ مقامہ کا بھی تھا آپ دیکھیں ان کی تقریر میں یا ان کی تحریر میں یا پھر ہمارے نصاب سلیبس میں جہاں آپ کو تیسے اور کتابوں میں ترازو ملے گا وہیں ہماری نصاب امامیہ دینیات میں تیسے ترازو نہیں بلکہ تیسے تازیہ ملے گا سین سے سجدہ گاہ ملے گی قاب سے قرآن ملے گا این سے اینک نہیں بلکہ این سے علم ملے گا میم سے کوئی اور لفظ نہیں لیکن میم سے ممبر ملے گا یعنی ہم اپنے نصاب ہی کے ذریعے سے بچوں کو ایسا شیعہ بناتے ہیں ایسا شیعہ بناتے ہیں جس کے پیشانی پر سجدے کا نشان ہو اور جس کے سینے پر ماتم کا نشان ہو ہم اپنے نصاب کے ذریعے سے ہی بچوں کو یہاں تک پہنچا دیا کرتے ہیں اسی لیے شاعر اہل بیت جناب رسا مورانوی صاحب کے چار مصرے ایسے موقعوں پر یاد آجاتے ہیں کہ یہ کس کا خون جگر دشتے بے گیاہ میں ہے یہ کس کا خون جگر دشتے بے گیاہ میں ہے کہ جس کی خاک فرشتوں کی سجدگاہ میں ہے یہ کس کا خون جگر دشتے بے گیاہ میں ہے کہ جس کی خاک فرشتوں کی سجدگاہ میں ہے کہاں پہ جا کے رکے گا یہ عبدیت کا سفر نہ جانے کون سی منزل تیری نگاہ میں ہے نہ جانے کون سی منزل تیری نگاہ میں ہے اور حضرات بانی تنزل مقاطب کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ قدم رکے نہیں وہ چلتا رہا چلتا رہا بس چلتا رہا بنگال کی گھاڑیوں سے گزرتا ہوا کشمیر کرگل لہلت داخ اور نوبراہ کی پہاڑیوں تک وہاں سے گزرتا گزرتا ہر طرف جاتا رہا مقاطب کے شما روشن کرتا رہا مقاطب کے چراغ روشن کرتا رہا علی ان والی اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا غدیر کا پیغام پہنچاتا رہا یہ وہ شخصیت ہے جسے بانی تنظیم مولانا غلا مسکری کہا جاتا ہے آئیے حضرات دامن وقت میں بلکل گنجائش نہیں میں گزارش گزار ہوں مکتب امامیہ انسیہ کازمین لکھنوں کے بچیاں مکتب امامیہ انسیہ کازمین لکھنوں کی بچیاں ہیں انامتہ فاطمہ انسیہ فاطمہ انامتہ فاطمہ انسیہ فاطمہ درجہ چہروں کی یہ تعلیبات ہیں مقالمے کے لئے آ رہی ہیں مقالمے کا انوان ہی ہے ان کے اللہ ما غلا مسکری تابہ سرہ مکتب امامیہ انسیہ کازمین لکھنوں کی یہ بچیاں ہیں درجہ چہروں کی تعلیبات ہیں انامتہ فاطمہ انسیہ فاطمہ مقالمے کے لئے آ چکی ہیں مقالمے کا انوان ہے اللہ ما غلا مسکری بچیوں کی سلامتی کے لئے مل جل کر بلند تر صلوات ارشاد فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جب کسی سے ملے یا بات کریں تو پہلے سلام کریں یہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اچھا یہ بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو میں مدرسہ انسیہ جا رہی ہوں وہاں سے تعلیم حاصل کرنے یہ مدرسہ کہا ہے یہ مدرسہ کازمین روٹ پہ ہے فاطمہ ہم کبھی مدرسے نہیں ہیں کیا ہمیں بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے کیا ہمیں بھی مدرسے جانا چاہیے یہ مدرسہ کسی کہتے ہیں ہاں ضرور جانا چاہیے جو ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ صرف اس دنیا میں کام آئے گی اور جہاں مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا مدرسہ کا ایک کردہ یہ بھی ہے مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا راستہ ہے جہاں سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں مدرسہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام ہے میری بہن یہ وہی مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا حج کا طریقہ بتایا والدین کا عدب سکھایا سلے رحم سکھایا خوش اخلاقی سکھائی مخالفین کے ساتھ برطاو کرنا بتایا انسانیت اور حمدردی سکھائی انصاف کرنا سکھایا یہاں تک کے معاشرے میں جینا سکھایا مدرس کا ایک کردہ یہ بھی ہے اس نے ہمیں علمہ دیئے فقاہ دیئے طلبہ دیئے جب پورے ہندوستان میں ہر کوئی جہالت میں گرا ہوا تھا تو ایک مرد مجاہد جن کا نام گلام اسکری تھا دراصل وہ گلام اسکری تھے دراصل وہ گلام اسکری تھے انہوں نے دیکھا کہ ہر جنگہ لاعلمی اور ہر کوئی جہالت میں گرا ہوا ہے تو وہ گاؤں گاؤں کریے کریے گئے اور مکتب امامیہ کا انتظام کیا اور آج انہی کا احسان ہے جو ہم علم دین سے فیضیاب ہو رہے ہیں ہمیں شکریہ در کرنا چاہیے سید مولانا غلام اسکری صاحب کا جنگی بدولت آج ہم علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں فاطمہ واقعی اسلام میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے اتنے فائدے ہیں آج ہمیں معلوم ہوا کہ دینی تعلیم حاصل کرنا کے کتنا ضروری ہے آج سے ہم بھی اہد کرتے ہیں کہ ہم بھی مدر سے جا کر علم حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی مدر سے جانے کی تاقید کریں گے شکریہ مکتب امامیہ انسیا کازمین لکھنوں کی یہ بچیاں مقالمہ کر رہی تھی آپ سمات فرما رہے تھے حضرت چھ بچ کے سترہ منٹ پہ انشاءاللہ آزان کا وقت ہو جائے گا اور دامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے آقا رضا شاکری صاحب تشریف فرما ہے ہمارے درمیان میں ان کو زحمت دوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں ہمارے درمیان مولانا سابر علی عمرانی صاحب تشریف رکھتے ہیں مولانا سابر علی عمرانی صاحب استقبال کرے باواز بلند صلوات پڑھ کر آپ حضرت شاہر یہ جو درمیان میں کرسیاں خالی ہیں گزارش یہ ہے مجھے اپنے بھائیوں سے کہ وہ آئے صلوات پڑھتے ہوئے ذرا صور آگے آ جائے جو ہمارے آساتیزے جامع امامیہ وہاں پیچھے تشریف فرمائے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے طلاب وہاں فاضل ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے نہ بیٹھے بلکہ کرسیوں پر آ کر بیٹھے اچھا نہیں لگتا یہ ان کے شائع نشان نہیں ہے کہ وہ نیچے بیٹھے اور کرسیاں خالی رہے ہیں خود بھی آئے مہمانوں کو بھی لے کر آ جائے باواز بلند نارے صلوات چونکہ بانی تنظیم آلاللہ مقامہ نے جو علمی ادارہ قائم کیا ہے مستقل علمی گفتگو چل لئی ہے جو واقعی موضوع سے متعلق ہے بانی تنظیم کے حوالے سے ایک نظم کے پہلے میں چند بند علم کے حوالے سے پیش کروں تو شاید مناسبت ہو کہ آلم حست کے گلشن کی ہوا علم سے ہے آلم حست کے گلشن کی ہوا علم سے ہے یعنی دنیا میں ترقی کی بنا علم سے ہے زنگ آلود خیالوں پہ جلا علم سے ہے اور انسان فرشتوں سے بڑا علم سے ہے علم ہی اوج و شرافت کا سبب ہوتا ہے صاحب علم ہو جو اس کا عدب ہوتا ہے ان فضاؤں میں بھی انسان کا قدم علم سے ہے خواب کے پتلے کا یہ جاہو حشم علم سے ہے نظم عالم کا ہر ایک رشتہ بہم علم سے ہے یعنی ہر ذرہ موجود کا دم علم سے ہے آج اونچا جو بظاہر ہے وہ نیچا ہوتا یہ نہ ہوتا تو زباں والا بھی گونگا ہوتا یہ نہ ہوتا تو زباں والا بھی گونگا ہوتا علم باقی ہے فنا جہل ہے سب جانتے ہیں یہی عزت کا سبب ہوتا ہے پہچانتے ہیں علم کی طاقت و قوت کو سبھی مانتے ہیں علم ہی وجہ ترقی ہے یہ گردانتے ہیں آج جو دہر میں ہر سمت اجالہ دیکھا یہ فقط علم کی قدرت کا تکرشمہ دیکھا ہاں مگر یہ خاص طور سے بن دیکھیں ہاں مگر دہر میں ہے مہورِ تعلیم علی کوئی بھی علم ہو اس علم کی تفہیم علی ہر معلم پہ ہے واجب تیری تعظیم علی عالمِ حست کے ہر ذرے کی تنظیم علی عالمِ حست کے ہر ذرے کی تنظیم علی ہر شرف علم کا پہنچا ہے درہ ہے سبب پتھر تک اور آخیش دیکھیں کہ رمزِ زندگی نانِ جویں پر جو گزارے وہ علی علم کے نقش زمانے میں اُبھارے وہ علی اپنی اولاد کو جو دین پہ وارے وہ علی نفسِ امارہ کو جو نفسِ امارہ کو پل بھر میں جو مارے وہ علی جس کی ہے بکتہ اثر آج تلق غالب ہے ہاں وہی شخص علی ابن عبی طالب ہے ہاں وہی شخص علی ابن عبی طالب ہے اور دیکھیں کہ بانی تنظیم کے حوالے سے بانی تحری کے دیداری غلامِ اسکری تجھ سے پھیلی ہے یہ بیداری غلامِ اسکری صاحبانِ علم میں جو منفرد ہے آج تک تجھ کو زیبہ ہے وہ سرداری غلامِ اسکری اور یہ شعر بطورِ خاص دیکھیں کہ تجھ کو تحریر اور خطابت پر مکمل تھا عبور ہاتھ میں تھی تیغِ دودھاری غلامِ اسکری سالکِ راہِ شہیدِ کربلا تھا دوستو ہاتھ بیعتِ فاسق کا انکاری غلامِ اسکری نونِ حالانِ وطن کو دے کے قرآن کا سبق نونِ حالانِ وطن کو دے کے قرآن کا سبق ختم کی دین سے یہ بیزاری غلامِ اسکری جس کے باعث سر جھکانا پڑھ رہا تھا قوم کو دور کی وہ ذلت و خواری غلامِ اسکری قوم کی تعلیم و خوشحالی رہا تیرا حدف قوم کی تعلیم و خوشحالی رہا تیرا حدف قوم سے کی ختم بیکاری غلامِ اسکری اور حمتِ مردان سے تُو نے دور اس کو کر دیا راستے میں تھی جو دشواری غلامِ اسکری عزمِ محکم اور تیرے حسنِ عمل کی شکل میں اب بھی ہے تیرا سفر جاری غلامِ اسکری اب بھی ہے تیرا سفر جاری غلامِ اسکری علم و حکمت کے سبب کی ختم تُو نے قوم سے روح کی ہر ایک بیماری غلامِ اسکری کر گیاں کارِ نمائیاں ہند کی تاریخ میں وہ میرا محسنِ عمرانی غلامِ اسکری وہ میرا محسنِ سلام و شکل شایرِ اہلِ بیت مولانا صابر علی عمرانی صاحب بہتین اشار پیش کر رہے تھے میں نے کل بھی یہ مصرے پڑھے تھے اور چونکہ سیکریٹری صاحب قبلہ نے کہا کہ وہ مصرے پڑھے جائیں لہٰذا پھر میں تعمیلِ حکم میں پڑھ رہا ہوں غلام اسکری صاحب کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہوں کہ وہ مردِ حر کی عظم کا پی کر کہیں جسے ہو مردِ حر کی عظم کا پی کر کہیں جسے ٹنہا وہ ایک ذات کی لشکر کہیں جسے کی عزم کا پیکر کہے جسے تنہا وہ ایک ذات کی لشکر کہے جسے تحریک علم دی کا مقدر کہے جسے پچاسویں صدی کا عبوزر کہے جسے بیت بطور خاص پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ مرد حر کی عزم کا پیکر کہے جسے تنہا وہ ایک ذات کی لشکر کہے جسے تحریک علم دی کا مقدر کہے کسے پچاسویں صدی کا عبوزر کہے جسے وہ کیا دھنی تھا اپنے قلم اور زبان کا المختصر خمینی تھا ہندوستان المختصر خمینی تھا ہندوستان کا آئیے حضرات انہی اشار کے زیر سایا میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جنام بولانا آغاہ رضا شاکری صاحب کی خدمت میں نمائند جامت المصطفی آغاہ جامت المصطفی انٹرنیشنل یونیورسٹی جو حوض علمی قمت کا وہ حصہ ہے جو نظام حوضہ کو جدید شکل دیتے ہوئے پورے دنیا میں مذہب اہل بیت اور فکر اہل بیت پہنچا رہا ہے اس کے انڈین سیکشن کے چیپٹر کے انچارج ہیں ڈائریکٹر ہیں وی سی جو چاہے کہلیں نمائندگی کہلاتی ہے ان کی فارسی میں انہیں نمائندہ کہا جاتا ہے ذاتی طور پر بہت سے علماء سب تک ملاقات ہو چکی لیکن انتہائی درجہ منکسر مزاج سادہ زیست اور ساتھی ساتھ مدبر اور مدیر اور فارسی میں دلسوس کہتے ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں دلسوس امت کے درد کو سمجھنے والے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک جتنے افراد آئے ہیں ایسے ایک ہی دو سے ملاقات ہوئی ہوگی اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلواللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلیه تیبین تاهرین المعسومین لاصی ما بقیت اللہ فی الارضین سلواتی مرحمد خدا را شاکریم از این که در مجلس انسانی آلم آمل فانی فانی فلله و باقی بلله حضور پیدا کرده این و توفیق تجلیل و تکریم از چنین فردی را خداون نصیب من کرده است اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے انسان کی مجلس اور پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں جو عالم بھی تھا فاضل بھی تھا عالم بعمل تھا اس کی اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم توفیق اور توفیق حاصل ہوئی کہ اس شخصیت کے مطالق ایک پروگرام کریں اس کی تجلیل کریں اس کی تکریم کریں جس کی خدمات با زیادایی این که گفتم عالمی آمل ممکن است علما زیاد باشند اما اهل عمل به میزان اهل عرب نیستند این که گفتم عالمی فانی هستند علمای آمل اما فانی نیستند با گفتم فانی برای این که رمز بغا در فناست و این بزرگوار تمام زندگی خودش را در فنای فلحق سپری کرد وَلِزَوْا غلام غلام اسکری صاحب کے ہاں پایا جاتا تھا کہ عاملے یعنی عالم باعمل تھے عمل کرتے تھے اور جو ہم نے فانی کہا چونکہ یہ فانی بہت سے عالم ہوتے ہیں جو فنا ہوتی ہے لیکن یہ فانی فِي اللہ ہے اللہ کے لئے گویا اپنا سارا وجود اللہ کے لئے سر کیا اسی وجہ سے ان کو بقا حاصل ہوئی اور اسی وجہ سے وہ ان کا نام باقی راز رمز علماء فانی این است که برای خود و منیت خود و تکریم شخصیت خود کار نمی کنند آنان من را و انانیتهای خیش را به غربانگاه می برند و زیب می کنند و دگر منی ندارند تا شیطان وارد بر انہا شبر خورماتے ہیں کہ اس بات کا راز کہ علماء فانی کا راز جو بطایا وہ اس طرح سے کہ یعنی یہ کام اپنے لئے کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان کے اہاں اپنا خودنمائی کسی طریقے کی نہیں پائی جاتی ہے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے پیومبر اکرام صلوات اللہ و سلامه علیہ می فرمائید فرمان بایین آن تو صلوات کی آواز نسنائید اکیل فرمان بایین صلوات پڑھیں گے می فرماید اللہ مرحباید خدایید رحمت کن جانشینان مرا از او سؤال می کنند جانشینان شما چیانند پیومبر می فرماید آنانی که علوم ما را می آموزند و این علوم را در معرض انسانها و انسانیت غرار می دہان قول پیغمبر کو نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اللہم مرحم خلفائی خدایہ ہمارے خلفاء کے اوپر رحمت نادل فرما تو لوگوں نے پوچھا کہ اے پیغمبر خدا آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں تو فرمایا وہ لوگ ہیں ہمارے خلفاء جنہوں نے علم کو سیکھا اور اس کو علم علم کو سیکھا انسان اور انسانیت که خدمت نوسی علم کو سرف بیا ما در زمان غیبتیم ما در زمانی هستیم که امام حاضر ما ظاهر نشده است و در زمان عدم ظهور آنانی که جانشینان پیانبر و امه و امام زمانم علماء امتن کہتے ہیں کہ ہم زمانے غیبت میں ہیں یعنی ہم اس دور میں ہیں جس دور میں امام ہمارے درمیان نہیں ہیں اور ظاہر تھی بات ہے کہ امام کی نمائندگی اور جانشینی ان علماء کو حاصل ہے جن کو یعنی جو علماء علم کے ساتھ دین کی خدمت اور عمل کرتے تھے و لذا علماء که نقش خطیری را نقش بزرگی را در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه دارند باید نتنها در ارائه علوم بلکه در ارائه مخلصانه و مخلصانه این علوم کوشش کنند تا جامعه از خطر انحراف مسلم بماند علماء کی اهم ذمہ داری ہے که زمان غیبت میں یعنی اس طریقے سے عمل کو انجام دیں که دین اور حقیقت اسلام محفوظ رہ جائے امام زمان شباحتهای زیادی به انبیاء دارد و یکی از شباحتهای مهمش به حضرت موسی علیه السلام است اما جالب اینجاست که در غیبت مختصری که موسی پیانبر کرد غوم او ساملی پرست شدن اما امت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم در راہ مسیر پیانبر و امام زمان خود پاہیدار مندند امام زمانہ انبیاء سے بہت مشابه خاص طور سے جناب موسی کا تذکرہ ہے جناب موسی سے بہت شباحت پائی جاتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب موسی بھی ایک مختصر سے مدت کے لیے چالیس دن کے لیے اپنی قوم سے دور ہوئے تھے گویا غیبت اختیار کی تھی تو جب پلٹ کے آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس چالیس دن کے بعد امت میں انحراف پیدا ہو گیا گمراہ ہو گئی اور راہ جناب موسی سے الگ ہو گئی گو سالہ پرست بن گئی لیکن آپ سوچیں کہ پیغمبر کی امت کا کمال دیکھیں کہ وہ پیغمبر کا آخری جانشین یعنی ہمارے اور آپ کے آخری امام ایک طولانی غیبت میں ہے اس کے بعد بیومت اسی راستے پہ ہے جو راستہ پیغمبر کا تھا جو راستہ امام کا تھا راز رمز این عدم انحراف وجود علماء آملین است وجود علماء آملین اینی که ہندوستان اون قدر از این ستاره های فروزان داشته و دارد که همار امت پیانبر با وجود این ستاره های روشن در شب تاغ روح کیش روح گم نمی کھنن فرماتے ہیں کہ اس گمراہی کی یہ کیوں نہیں گمراہ ہوئی اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے درمیان علماء ہیں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو پیغمبر کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بہت سارے علماء ہیں جو اس طرح کی باتوں کو یعنی گویا کہہ سکتے ہیں ہندوستان ان ایسے افراد سے بھرا ہوا ہے جو تاریخ میں چراغ روشن کرتے ہیں ہدایت کا جو چراغ ہدایت کا روشن کرتے ہیں ہدایت کا هر روز که از عمر حضور حقیر در هندوستان عزیز می گذرد گذرم به عالمی از علماء و به خرشیدی از خرشیدها و شمسها پرنور هندوستان گذر می کنم و آرزو دارم آرزو دارم که این ستاره های پرنور هرچی بیشتر به جامعه امروز هندوستان و جوان امروز و طلب حوضہ ما معرفی شده فرماتے کہ ہندوستان میں ہمیں ابھی کچھ دن ہوا یا جو بھی ارسا ہوئے اس عرصے میں بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی و بہت سارے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حوضہ حوضہ علمیہ اس جیسے علماء سے بھرے ہوں اور اس جیسے ستاروں سے روشن ہوں کہ جو علم و عمل کے ذرگے سے ہدایت کا چراغ جلاتے رہے ہیں این علماء ہم انہائی ہستند کہ مرکب قلم شان افضل از دماؤ شہداء است یہ علماء وہی ہیں جن کے لئے حدیث میں آیا ہے کہ علماء کی قلم کی روشنائی یہ زیادہ برطری رکھتی ہے شہداء کے خون سے و لذا عزیز برادران این کار بسیار زیبایی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین مولانا صفیحیدر در تجریل و تکریم از این رادمرد از این بزرگ مرد به عمل آورد یعنی سرمشقی را به ما نشان داد الگوی را به ما نشان داد مستری را به ما معرفی کرد که اگر طالب علم میخواهی بنویسی هر ست سری را میخواهی بنویسی از این مستر از این الگو الگو بگیر و بنویس فرماتے ہیں که یہ کام جو سیکریٹی دارا حجت الاسلام و المسلمین سید صفیحیدر صاحب نے انجام دیا اور یک عظیم کانفرنس گویا عظیم کانفرنس کا انقاط کیا علماء کی تجلیل کی حیثیت سے بانی تنظیم کی تجلیل کی حیثیت سے یہ حقیقت میں ہمارے لئے بھی ایک آئیڈیل ہے ایک نمونہ ہے اور ہمیں اس طرح اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ حقیقت میں علماء کی تجلیل اس طریقے سے انجام پانی چاہیے اور انکی خدمات کا تذکره ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلو کو انکی خدمات که بارے میں خبر دی جا سکے اور انه معلوم ہو سکے خطبا سخنرانان فوزلای مجلس سخن گفتن زیبا هم سخن گفتن که این مرد وزور روستا به روستا شهر به شهر از این مکان به اون مکان هر جا که رسید مکتبی دایر کرد تا در اون مکتب کلام خدا و آیات خدا آموزش داده شود علماء نے تخریر فرمائی اور بہترین تخریر فرمائی اس مرد مجاہد کے متعلق بتایا کہ شہر بشہر قریا بقریا دہاد ایک دہاد سے دوسرے دہاد جگہ جگہ جاتے رہے اور مکتب کا چراغ روشن کرتے رہے کہ جہاں قرآن کی تعلیم ہو جہاں احکام دین بیان ہوتے رہے جہاں احکام نبی بیان ہوتے رہے اور یہ حقیقت میں بہت بڑی خدمت ہے مدرسی را بنیاد گذاشت که امروز از بهترین و منظم ترین مدارس ہندوستان است این باغیات و سالحات است این باغیات است که سالح باغیات است که نمی تواند از فردی غیر سالح به وجود بیاید و لذا شناختن این باغیات و سالحات خود یک کار مهم است فرماتے ہیں که بانی تنظیم جہاں مکاتیب کو قیام کیا تا دینی تعلیم کلیے ایک جامعه که قیام کیا جو هندوستان اور جامعه امامی جامعه زہرہ کا قیام کیا حقیقت میں بنیادوں کو جامعه امامی کو اپنے دور میں رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں بہترین مدرسہ ہے جہاں تعلیم و تربیت کے ساتھ بہترین انداز سے تعلیم دی جاتی ہے بہترین انداز میں تربیت دی جاتی ہے اور یہ عمل فرماتے ہیں کہ فقط یہ باقیات سالحات ہے جو ایک سالح اور نیک انسان سے انجام پاسکتا ہے غیر سالح کے ذریعے سے اعمل انجام نہیں پاسکتا ہے وقت زیغست و دوستان سخنان زیاد شنیدہ اند ولی هرچہ بگوی امکم است و خواهش هم این است که این جلسه فاخر که برگزار شد انشاءالله این روند تجلیل و تکریم از بزرگان هندوستان حتی بزرگان حی و زنده باید ادامه پدا کند تا همه طلبه ها همه مردم بسیار آشغ اهل بیت هندوستان با الگوهای خیش انسی بیشتر بگیرند و پا جای پای آنان نهند به برکت سلوات ار محمد و آل محمد فرماده وقت بہت تنگ نماز کا وقت نزدیک زایر تیوات ہے کہتے ہیں یہ تجلیل کا طریقہ یه جو تجلیل بزرگ علماء کی انجام دی یعنی بانی تنظیم کی حیثیت سے کانفرنس ہوئی کہتے ہیں اسی طرح ہندوستان کے اور علماء خاص طور سے جو افراد موجودہ ہیں ان کی بھی تجلیل اور اس طرح کے ان کے نام پہ بھی پروگرام ہونا چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو ان کی خدمات کے متعلق ان کے یعنی جو انہوں نے عمل انجام دے رہے یا دے دیا ہے اس کے متعلق انہیں معلوم ہو سکے اور آنے والی نسل کو خبر دی جا سکے کہ یہ باتیں یا ان چیزوں کو یہ عمل ہو رہا ہے اور ہماری قوم کس راستے پہ جا رہے ہیں وَالسَّلَوْا وَالسَّلَوْا وَالْسَّلَوْا مولانا آغاِ رزا شاکری صاحب ابھی تقریر کر رہے تھے اور آپ بغور سمات فرما رہے تھے ادارہ تنظیم المقاطب جانب سے تزہیب نگروروی صاحب تھوڑی دیر رکھے ادارہ تنظیم المقاطب کے جانب سے سپاس نامہ اور چونکہ ادارہ تنظیم المقاطب کا ای شاپ بھی ہے لہٰذا وہاں گفٹ آئیٹمز وغیرہ بھی رہتے ہیں جو حضرات اسے خریدنا چاہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں برائے تشویق سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند نعرہ سلاوات وَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ جی علی جناب مولانا آزم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا سپاس نامہ قبول کریں علی جناب مولانا آزم حسین صاحب اور ان کے فوراً بعد گزارش ہے شاعر اہلِ بیت جناب باقیر بلیاوی صاحب اپنا سپاس نامہ آ کر قبول کریں باقیر بلیاوی صاحب اگر وہ نہیں ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا فیروز عباس صاحب قبلہ جوائنٹ سگریٹری ادارہ تنزل مقاتب لکھنوں تشریف لائیں اور اپنا سپاس نامہ قبول کریں شاعر اہلِ بیت جناب جررار اکبر آبادی صاحب شاعر اہلِ بیت جناب جررار اکبر آبادی صاحب اپنا سپاس نامہ قبول کریں علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے کر اپنا سپاس نامہ قبول فرمائے علی جناب مولانا رفیق مومن صاحب جو گواہ سے تشریف لائے ہیں وہ اپنا سپاس نامہ قبول کریں ادارہ تنزیو المکاتب کی جانب سے شائر اہلِ بیت جناب مجیب صدیقی صاحب اگر وہ تشریف رکھتے ہیں سٹیج پر آئے اپنا سپاس نامہ حاصل کر لیں غلام السیدین صاحب سٹیج پر تشریف لاکر اپنا سپاس نامہ حاصل کر لیں شائر اہلِ بیت جناب تزہیب نگروڑوی صاحب سٹیج پر تشریف لاکر اپنا سپاس نامہ حاصل کریں علی جناب مولانا مرزا ایجاز ابباس صاحب اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں اپنا سپاس نامہ قبول فرمالیں شائر اہل بیت مولانا سابر علی عمرانی صاحب مولانا سابر علی عمرانی صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لاکر اپنا سپاس نامہ حاصل کرنے باقر بلیاوی صاحب شائر اہل بیت وہ جا چکے ہیں موجود نہیں ہیں بہرحال ان کا سپاس نامہ رکھا ہوا ہے ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے ابھی باقی ہے ان کا چلے گئے ان کی ٹرین تھی چھے وجہ باقر بلیاوی صاحب شائر اہل بیت کا سپاس نامہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے باواز بلن نارے صلوات اللہم صلح علی محمد و آل محمد عجل فرجہ مولانا غلام السیدین صاحب ان کا بھی سپاس نامہ موجود ہے بہرحال اگر وہ تشریف نہیں رکھتے ہیں تو ان کا سپاس نامہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ وہ بعد میں بھی آ کر حاصل کر سکتے ہیں اس کو یا ان تک پہنچا دیا جائے گا یہ آج کی اس نشست کی ہمارے خطبہ شہرہ زاکرین اور دانشوران حضرات تھے جنہیں ادارہ تسجل مقاتب تر عرف سے سپاس نامے سے نوازا گیا ہے جب تک کی ازان کا وقت ہو رہا ہے آپ حضرات وضوح کر لیں نماز کی تیاری کریں لیکن چلتے چلتے پھر ایک بار گزارش کروں گا ایک بار سورے ہم تین بار سورے توحید کی تلاوت فرما کر بانی تنظیم مولانا غلام اسکری صاحب اور ان کے روح